آلو کا فیشل جس سے آپ کی چھائیاں ملاسمہ پیگمنٹیشن ہائرپر پیگمنٹیشن نہ صرف ختم ہوگا بلکہ آپ کو مہنگے پولر جیسے فیشل سے بھی زیادہ اچھا رزلٹ ملے گا کیونکہ آلو کے اندر جو ہے نا وہ نیچرل بلیچنگ الیمنٹس پایا جاتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کی چھائیاں اور داگ دبے وغیرہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے بلکہ آپ کی سکین جو ہے وہ ایسے گلو کرے گی is like new born baby ہوتے ہیں نا ان کی سکین ہوتی ہے ویسے کرے گی ایک بار کر کے دیکھ لیں میرے کہنے سے کیونکہ میں کر چکی ہے اور مجھے اس کے بہت اچھے رزلٹ ملے اچھا تو واپس آتے ہیں اپنے آلو کے فیشل کے طرف پٹاٹو فیشل کے طرف آپ نے کیا کرنے لینا ہے ایک عدد آلو اسے اچھے سے واش آؤٹ کر لیجئے اور پیل آؤٹ کر لیجئے پیل آؤٹ کرنے کے بعد باریک باریک کٹ کر لیجئے اور مکسی میں ڈال کر اس کو بلینڈ کر لیجئے ساتھ میس میں جو پانی ایڈ کرنا ہے آپ اس کے جگہ روز وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ بلینڈ اچھے سے ہو جائے جب بلینڈ ہو جائے تو اسے باریک کپڑے سے چھان کر پٹاٹو جیوس الگ کر لیجئے یہ جوس ہمارے پورے فیشل میں کام آئے گا تو اسے سائٹ پر رکھ لیجئے فرس ہمارا سٹیپ ہے کلینزنگ دو چمچ ہم لیں گے پٹاٹو جیوس کے اور دو چمچ ملک کے جو کہ فریش ملک ہمارے گھر پر آتا ہے یہ ان دو چیزوں کو مکس کر لیجئے اور کٹن کے مدد سے اپنے پورے چہرے پر پانچ منٹ کے لیے کلینزنگ کیجئے پانچ منٹ کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف سیکنڈ سٹیپ ہمارا ہے سکروبنگ سکروبنگ جو ہے وہ ڈیٹ سکن لیئر آپ کے فیس سے رموو کر دیتی ہے جس کے لیے ہم لیں لینے ہیں دو چمچ پٹاٹو جیوس ایک چمچ رائس پاوڈر ایک چمچ اوٹس اگر آپ کے پاس اوٹس نہیں ہیں تو آپ اسے سکب بھی کر سکتے ہیں مکس کیجئے اور پانچ منٹ تک اپنے چہرے پر اچھے سے اس کا سکروب کیجئے سٹیپ بائی سٹیپ سلو سلو آپ ہلکا سا مساج کیجئے اپنے چہرے پر گردن پر تاکہ آپ کی جو سکین ہے وہ ریفریش ہو جائے اب چہرے کو دھو لیجئے اور آتے ہیں تھرڈ سٹیپ کی طرف تھرڈ سٹیپ ہمارا ہے مساج اگین سے ہم لیں گے تین چمچ پٹاٹو جیوس ایک چمچ الویرہ جیل اگر آپ کے پاس فریش الویرہ جیل ہے تو ویل این گوڈ ہے ادوائز آپ مارکٹ والا بھی یوز کر سکتے ہیں تھرڈ اس میں ایڈ کر لیجئے آمنٹ آئل یعنی بادام کا تیل ایک چمچ یہ ہمارا ریڈی ہو گیا مساج لیکوٹ فیس اور نیک پر لگا لیجئے اور زبردست سا ہلکے ہاتھوں سے اچھا سا مساج کر لیجئے کم سے کم پانچ منٹ تک مساج کے سٹیپ بھی میں آپ سے شیئے کروں گی تاکہ آپ کو مساج میں بھی پرابلم نہ ہو اور آتے ہیں فور سٹیپ کی طرف جو کہ ہے ماسک ماسک بنانے کے لیے سب سے پہلے لیں گے دو چمچ ملتانی مٹی تین چار چمچ پٹاٹو جیوس ایک چمچ دہی مکس کر لیجئے اور پیسٹ بنا لیجئے آپ اس ماسک کو پینچ شہر پر کم سے کم بیس منٹ کے لیے لگا لیجئے جب تک کہ ملتانی مٹی اچھے سے ڈرائی نہ ہو جائے فیس واش کر لیجئے اور اس کے بعد بتائیں مجھے کیسا ریزلٹ ملا آپ یہ کمپیٹ فیشل ہفتے میں دو بار کر سکتے ہیں اور ہاں آپ اپنے گھر کی چھوٹی بچیوں یعنی دس سال سے جو بڑی ہیں ان کو بھی یہ فیشل کر سکتے ہیں ان کی سکن ایسے گلو کرے گی ایسے برائٹن اپ ہوگی بس آپ نے مجھے کمنٹ میں آگے بہت سارا تینکیو کہنا ہے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ